امران خان کے خلاف توہین عدالت شوکاز نوٹیس کی سماعت کچھ دیر بعد ہوگی اس نامباد ہائی کورٹ کی طرف سے دوسرا موقع ملنے کے باوجود امران خان نے خاتون جج کو دھمکی پر معافی نہ مانگی معذرت کے بغیر نیا جواب عدالت میں جمع کرا دیا کہا غیر ارادی طور پر ادا کیے گئے الفاظ پر گہر افسوس ہے الفاظ پر پشتاوے کا اظہار کرنے میں شرم محسوس نہیں ہوگی ایکانومیس کی دو قبروں نے امران نیازی سے متعلق ہمارے موقع کی تصدی کر دی وزیراسنم شہباز شریف کا ٹویٹ کہا امران نیازی پاکستان کو کمزور کرنے کے درپے ہیں امران خان سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس طبعہ کون عمل کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یوٹرنڈ کا چیمپئن امران نیازی اپنی سیاسی پستی کے عروج پر ہے صبح ایک بیان شام کو اسی کی تردی رات ایک کو گالی تو صبح اسے معافی مانگتے ہیں وزیر داخلہ رانہ سنولہ کا ٹویٹ کہا فتنا خان پاکستان کی سلامتی کے لیے مستقل خطلہ ہے قوم اسے مسترد کر چکی پشاور کے بعد چشتیاں میں بھی رسوا ہوا ہارمی چیف سے سعودی وزارت دفاع کے ٹرانسفرمیشن منیجمنٹ آفیس کے سی او کی ملاقات ڈاکٹر سمیر بن عبدالعزیز کا پاکستان کی دفاعی صلاحیت کا اقلاف مہمی دلچسپی دفاعی تعاون اور سیکیورٹی صورتحار پر بات چیف جنرل کمل جعوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو بہت اہمیہ دیتا ہے سمیر بن عبدالعزیز کا سلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اثار کور کمانڈر پشاور لیفٹنے جنرل حسن عزر حیات کی وزرستان آمد شہید کیپٹن عبدالولی وزیر کے اہل خانہ سے ملاقات مادر وطن کے لیے لازوال قربانیوں پر شہید اور خاندان کو خیرات تحسین کیڈٹ کالج وانا کا مرکزی آڈیٹوریم شہید کیپٹن عبدالولی وزیر سے منصوب کر دیا گیا اور منچر جیل پر کٹ لگنے کے بعد انڈرس ہائیوے پر پل گر گیا جام شوروں سے دادو لڑکانا جانے کے لیے روڈ بن سکھر سے ہیدرباز سوپر ہائیوے پر بھی دباؤ مسافروں کو متبادر راستہ اختیار کرنے کی ہدایت